موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سونگے آج کی اس کلاس کے اندر ہم یوز ٹو کے بارے میں پڑھیں گے یوز ٹو کہاں استعمال ہوتا ہے یوز ٹو کیسے استعمال ہوتا ہے فیوچر کے اندر پریزنٹ کے اندر اور پاسٹ کے اندر تو آئیے اس کو ہم تفصیل پڑھ لیتے ہیں یوز ٹو وی یوز یوز ٹو تٹوک آباوٹ حابیٹ دیکھیں یوز ٹو کا جب استعمال ہم کر لیتے ہیں تو اس وقت ہم عادت کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ عادت ماضی میں بھی ہو سکتی پریزنٹ میں بھی اور پاسٹ فیوچر میں بھی مطلب یہ کی عادت چاہے وہ پریزنٹ کے ہوں چاہے پاسٹ کے ہوں چاہے فیوچر کے ہوں تو اس کے لئے ہم کیا استعمال کرنے گے یوز ٹو کا استعمال کریں گے تو آئیے یہ کوئے الگ الگ ٹینسز میں استعمال کر لیتے ہیں ڈیوز ٹو فار پاسٹ حیبیٹس دیکھیں پاسٹ میں یہ کیسے استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں یوز ٹو جب ہم پاسٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ تمام ریپیٹ ایٹیکشنز یا تمام حیبیٹس یا تو سٹیٹس جو ماضی میں تھے لیکن ابھی وہ نہیں ہیں مطلب پاسٹ کے ریپیٹ ایٹیکشنز تھے پاسٹ کے حیبیٹس تھے اور پاسٹ کے حالات تھے جو ابھی نہیں ہیں جیسے کی دیکھیں میرے لمبے بال ہوا کرتے تھے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ دیکھیں مطلب ابھی نہیں ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا میرے لمبے بال ہوا کرتے تھے کا مطلب ہے کہ ماضی میں یہ ایک کام تھا ریپیٹ ایٹیکشن تھا یا عادت تھی کہ میں لمبے بال رکھا کرتا تھا لیکن ابھی شوٹ ہیں اسی طرح دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا وہ سگریٹ پیا کرتا تھا اب کیا ہے لیکن ابھی وہ سگریٹ نہیں پیتا ہے مطلب ماضی میں کیا تھی اس کی عادت سگریٹ پینے کی عادت تھی جو کہ اب نہیں ہے اسی طرح سے دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے وہ پاکستان میں رہا کرتے تھے لیکن اب وہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ کیا ہیں جرمنی میں ہیں اسی طرح سے دیکھیں اب اس کو جب ہم نیگیٹیو کر لیں گے تو دیڈ نوٹ لگائیں گے تو یوزٹ کس میں چلا جائے گا فرسٹ فارم میں آئے گا یوزٹو لائک چاکلیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چاکلیٹ پسند نہیں کیا کرتی تھی بٹ چھین ڈاز نو لیکن ابھی وہ پسند کرتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوزٹو ہم اس چیز کے لئے استعمال کریں گے یا وہ ریپیٹ ایڈیکشنز یا وہ عادات جو ماضی میں تھے لیکن اب وہ عادات نہیں ہیں یا وہ ریپیٹ ایڈیکشنز اب نہیں ہیں یا وہ سٹیٹ جو ماضی میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہے تو ایسے تمام پی ایڈیکشنز یا حیبیٹس یا سٹیٹس جو ماضی میں تھے اور اب نہیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں یوزٹو کا استعمال کرتے ہیں اب اس کو ہم پریزنٹ ٹینز کے لئے استعمال کرتے ہیں دیکھیں ملکہ پریزنٹ میں کیسے استعمال ہوگا اب جیسے کی دیکھیں آئی آم یوزٹو گیٹنگ اپ اولی ان دہ مارنی اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیں میں صبح صویرے اٹھنے کا آدھی ہوں یہ سٹیٹ ہے یہاں پہ یہ سٹیٹ کے طور پہ استعمال ہوا جب آدھی ہونے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں مطلب آدھی ہو رہا ہوں تو پھر اس میں کیا ہوگا دیکھیں اب جب آدھی ہونے کی باتیں ہوں گی تو یوزٹو کے ساتھ ہم گیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور یہ گیٹ کیا کرے گا ٹینز کے مطابق اس کا فارم چینج ہوتا چلا جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں اوپر والے میں تو آدھی ہوں تھا لیکن یہاں آدھی ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ جھوٹ بولنے کا آدھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ اس کو آدھت پڑ رہی ہے ٹھیک ہے ایک تو ہے آدھت ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے آدھت کا پڑنا شروع ہونا تو جب آدھت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس وقت ہم کیا استعمال کرتے ہیں یوزٹو سے پہلے گیٹ استعمال کرتے ہیں اور وہ گھٹ کیا ہوتا ہے ہرکنز کے ساتھ چینج ہوتا جاتا ہے اسی طرح دیکھیں اب دیکھیں وہ سگریٹ پینے کا آدھی ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں گھٹ لگ گیا گھٹ کیا بن گیا گھٹ پھر اس کے بعد یوزٹو ٹھیک ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ میں استعمال ہوا اگر میں یہ پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسیو میں استعمال کروں گا تو کیا ہوگا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ میں دو دنوں سے موسیقی سننے کا آدھی ہو رہا ہوں تو یہاں پہ بھی کیا ہو رہی ہے عادت پڑ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسیو میں استعمال ہوا آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسیو میں گٹ کیا بنے گا گٹنگ ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یوزٹو پریزنٹ کی عادت اور جو پریزنٹ میں عادت پڑ رہی ہوتی ہے یا پڑی چکی ہے یا کب سے یہ عادت ہو رہی ہے تو اس کیوں بیان کرنے کے لیے ہم یوزٹو کے ساتھ کیا استعمال کریں گے اس سے پہلے ہم گٹ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اب یہ فیوچر کے لیے کیسے استعمال ہوگا دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فیوچر میں بھی کیا کریں گے دیکھیں اب یہاں پہ بھی گٹ کا استعمال ہوا دیکھیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اگر آپ انگلینٹ بے رہو گے تو انگلیش بولنے کے عادی ہو جاؤ گے ابھی تک تو اس کو عادت نہیں پڑ گئی ہے لیکن مستقبل میں اس کو عادت پڑنے والی ہے تو ہم نے فیوچر سیمپل میں یہ استعمال کیا دیکھیں جب فیوچر سیمپل میں استعمال کریں گے تو ہم کیا کریں گے یوزٹو کے ساتھ پہلے گٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں getting used to driving car اب یہ فیوچر پراؤگریس یہ ہے ٹھیک ہے اب will be اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے get کیونکہ عادت پڑ رہی ہے یہاں پہ بھی تو کیا ہوگا دیکھیں وہ گاڑی چلانے کا عادی ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے they will have got used to living in karachi وہ karachi میں رہنے کے عادی ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی بھی ہم ماضی کی عادت بیان کرنے کے لئے ہم اگر state کی بات کریں گے عادت کی بات کریں گے تو used to استعمال ہوگا ٹھیک ہے جب عادت پڑنے لگے گی مطلب عادی ہو رہا ہوں عادی ہو چکا ہے پھر یہ جیزیں جب ہم عام tenses کے اندر جب استعمال کرنے گے present اور future کے اندر تو اس میں ہم کیا کریں گے used to spellے کیا کرنے گے get کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ I am getting used to speak English میں انگریزی بولنے کا عادی ہو رہا ہوں I am getting used to teaching میں پڑھانے کے عادی ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عادت پڑ رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہے عادت ہونا ایک ہے عادت پڑنا ٹھیک ہے جیسے کہ میں عادی ہوں تو یہاں پہ تو عادت پڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کوئی get کا استعمال نہیں ہوگا بس direct I am used to ہوگا میں عادی تھا کہنے کے لیے I used to ہوگا ٹھیک ہے باقی جب عادت پڑنے لگے گی یا کام ہو رہا ہوگا مطلب اس عادت پہ کوئی کام عادت پڑنے کا جو process شروع ہو جائے گا یا process ہو چکا ہوگا تو ان کے لیے ہم کیا کریں گے used to سے پہلے ہم get کا استعمال کریں گے اور وہ distance میں بھی استعمال ہوگا get اسی کے مطابق کیا کرے گا اپنا form change کرتا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھے used to کے مختلف استعمالات امید ہی کی آج کا یہ lecture آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا thank you very much